ہائے ہلو فرنڈز میں ہوں زندیب شرمہ آپ کا ہوسٹ اور اپنے چینل فنڈیمنٹل نیچر باکس میں آپ کا ایک بار فیڈ سے سواگت کرتا ہوں دوستوں ایک آج چھوٹا سا ویڈیو بنائیں گے اور ایک بہت اچھے پلانٹ کے بارے میں ایک لش گرین پلانٹ جو ہے پودہ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس پودہ کا نام ہے مونسٹیرا یہ بہترین آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ پہ آفیسز میں اور بڑے ہوتیلز میں مالز کے اندر یہ جو ہے یہ پودہ لگا ہوتا ہے اس پودہ کے بارے میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آج جو میں ویڈیو بنا ہوں گا کیونکہ یہ بہت تھوڑا سا کاؤسلی ہوتا ہے اور جب آپ کھریتے ہیں تو چھوٹا سا پودہ کھریتے ہیں جتنا بڑا بودہ ہوگا اتنا زیادہ اس کی کاؤس ہوتی ہے لیکن یہ انڈور آپ اس پودے کو لگا سکتے ہو چھایا گھنڈر لگا سکتے ہو اور بہت گرین ہوتا ہے اس کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی سندر پودہ لگتا ہے آج میں اس کو بتاؤں گا کہ ایک بار جب یہ پودہ آپ اپنے گھر میں لے آئیں تو آپ اس کو پروپگیٹ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کو اور پودے بنا کر آپ اس کو گفت بھی کر سکتے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں بہت دیر نہیں لگاؤں گا اور آپ نے میرا اگر چینل فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن دبا دیجئے اور سسکرائب کر لیے چینل کو تاکہ کوئی بھی نوٹفیکیشن جب میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں تو آپ کو مل جائے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اس پودے کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے بہت خوبصورت ہے بہت سندر لگتا ہے جتنا بڑا ہوتا جائے گا بہت جیسے کہتے ہیں کہ لیش گرین ہے تو بہت سندر لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے ہم لوگ پروپگیٹ کر سکتے ہیں اور ایک پودے سے اور دوسرے پودے کیسے بنا سکتے ہیں تو آج جو میں بتاؤں گا وہ بتاؤں گا کہ ہم کٹنگ کے تھوڑ اس کو کیسے بنائیں گے اور کٹنگ کیسے کرنی چاہیے اور کہاں سے کرنی چاہیے اور ہمیں کیسے اس کو گائیں یہ سب فٹا فٹ میں ایک چھوٹیس ویڈیو کے اندر ہی آپ کو سب چیزیں میں بتانے کی کوشش کروں گا تو ایک تو یہ پود ہے تو یہ کہاں لگا ہے کیسے لگا ہے اور اس کے ساتھ کیا یہ already کٹنگ میں نے لگائی ہوئی ہے یہ میں آپ کو لیٹر میں بتاؤں گا لیکن میں نے ایک اور کٹنگ کاٹی ہے وہ کیسے کاٹی ہے کہاں سے کاٹی ہے ملکہ کس طریقے سے کاٹی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ جب اگر آپ کے پاس یہ پودہ ہو یا آپ کہیں سے کٹنگ لیں تو کس طریقے سے لیں اور تاکہ وہ اچھے طریقے سے safely grow کر جائے اور آپ کا ایک نیا پودہ جو ہے وہ تیار ہو جائے کٹنگ سے پہلے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ پودہ جو ہے آپ کا تھوڑا سا بڑا ہو چھوٹا پودہ نہیں لینا آپ نے تھوڑا سا بڑا ہو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے پتے کتنے بڑے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ہیلدی پودہ ہوگا تو وہ کٹنگ کو پرداشت کر لے گا اور survive کر جائے گا اچھے طریقے سے بہت چھوٹا یہ پتہ اگر ہوگا تو شروع میں جب وہ پتہ نکلتا ہے تو وہ پورا ہی ہوتا ہے اب دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ کٹنگ ہے تو ویسے وہ پورا ہوتا ہے تو جتنا بڑا ہوتا جائے گا یہ کٹنگ ساتھ جائیں گی تین چار طرح کے یہ ہوتے ہیں الگ الگ چھوٹے بھی ہوتے ہیں پتے جن کے اور الگ الگ طرح کے جالی دار ہوتے ہیں تو الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں تو آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے وہ کٹنگ کیسے کی اور کہاں سے وہ کٹ کیا اور کیسے ہم نے اس کو اکھانا ہے وہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو یہ میں نے ایک کٹنگ لی ہے اور یہ یہاں سے میں نے اس کو کٹ کی ہے اصلی جو اس کو جسے کہتے ہیں کہ لگانے کا طریقہ وہ تھوڑا سا دیکھئے یہ آپ کو ایک جڑ نظر آ رہی ہوگی یہ کٹ ہے اور یہ دیکھئے یہ سائیڈ میں ایک جڑ نظر آ رہی ہے آپ کو تو بیسکلی چیز یہ ہے کہ اسی جڑ سے یہ تھوڑا سا گرو کر جائے گا وہ کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں دیکھئے یہ ایک جڑ اس کی کتنی بڑی ہے یہ تو میں یہ دونوں ہی جڑے جو ہیں یوز کروں گا یہ دیکھئے کتنی لمبی ہے کتنی بڑی ہے کتنی سٹرانگ یہ ہے اور ہاں دوستو یہ بہتا آؤٹڈور بھی ہم لگا سکتے ہیں تو جب ہم یہ لگاتے ہیں کسی پیڑ کے تنے کے ساتھ سروائیب کرتے ہیں زمین کے اندر یہ جائے اور کسی ایسی جگہ پہ ہو جو ہاں پر ڈریک سن لائٹ نہ بڑھتی ہو تو آتی ہو یعنیسے پیڑ کی چھاؤں میں ہو تو یہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے نکلے ہوئے جڑیں اور وہ پانی کو لے لیتی ہیں اور آگے گروہ کرتی ہیں سیم اس کے ساتھ بھی ہے تو جب بھی آپ لیں اس طریقے سے نوڈ نکلی ہو یہ یہ دیکھئے یہ فوکس میں کرتا ہوں تھوڑا سا یہ تو اس طریقے سے نوڈ نکلی ہو اور یہ دیکھئے اس سائٹ پہ تو یہ بہت ہی بڑی ہے یہ دیکھئے تو بہت ایزی ہے جتنی بڑی ہوگی اتنا اچھا ہے اور یہ بھی گروہ کر جاتی ہے اتنی سی بھی جو ہے یہ بہت اچھی جو ہے وہ گروہ کر جاتی ہے تو یہ ایزیلی ہم لوگ اس کو اگا سکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہمیں کہاں سے کاٹنا ہے اور اس میں دو میں نے دیکھئے یہ پتے ہیں اس کے ایک اس نوڈ پہ ہے اور ایک اپنا کہتے ہیں یہ ہے ٹھیک دو ہیں یہ اور اچھے ہلڈی بڑے پتے میں نے لیا ہے اور یہ سائیڈ میں جو ہے یہ گانٹ لیا ہے یہاں سے بھی میں یوز کر سکتا جہاں میرے انگوٹھا ہے یہاں سے بھی میں کر سکتا تھا تو لیکن میں نے کہا کہ دو پتے اٹلیس ہونے چاہیے تو میں نے ایک اور یہاں سے بنا لی تھی تو میں نے نیچے سے اس کو کاٹا دو پتے اٹلیسٹ ہیں تو سرویل ریشو اچھی طرح بڑھ جاتا ہے سٹرن ہوتی ہے تو دونوں پتوں سے اپنا کہتے ہیں جو ہے اس کے اور پتے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستوں وہی یہ وہی پہلے والا پودا ہے جو میں نے آپ کو پتہ دکھایا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اس کو کہاں لگایا اور یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھئے یہ یہ دیکھیں کہ یہ اور اس کا یہاں سے اس نے سروائیو کرنا شروع کر دیا ہے تو اب وہ جو نوٹ تھی وہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے اس کو اس طریقے سے پانی کے اندر ڈال دیا اب آپ یہ دیکھئے یہ نئی اس کی آگے گروتھ ہونی شروع ہو گئی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نیا اس کی گروتھ ہونی شروع ہو گئی مطلب یہ سروائیو کر گیا بہت اچھے طریقے سے تو یہ بہت آسان ہے دیکھئے اور یہ میں میں اس کو لگا دوں گا آپ کا گملے میں اور آسانی سے یہ چل جائے گا ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب میں نے یہ کٹنگ کی جب میں نے اس کو کٹا تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کچھ لگا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ یہ براؤن اصل میں یہ جب آپ کٹتے ہیں تو یہاں ریشے جیسا مطلب کٹنے پر وہ ایک پودھے کا گرین ریشے جیسا ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے یہ میں نے اس پر دالچینی پاوڈر لگایا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی کے ساتھ ہی اس کے جیسے ہی ہو گیا دالچینی پاوڈر دالچینی پاوڈر اس لی لگاتے ہیں دوستو کہیں بھی کوئی فنگس یا کوئی بھی بیکٹیریل چیز کیونکہ کیونکہ وونڈ ہوتا ہے جب آپ کٹتے ہو تو گھا ہو جاتا ہے تو جہاں سے میں نے کٹا وہاں بھی میں نے لگایا اور اپنا کہتے ہیں اپنے اس جس کو میں نے الگ کرنا ہے لگانا ہے اس کو بھی وہاں پہ بھی میں نے لگایا سیم آپ دیکھیں جب میں نے پہلے کٹا تھا تو میں نے اس پہ بھی لگایا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے یہ اب گھاو جو ہے وہ اس کا بھر چکا ہے سوک گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈالچینی لگانے سے کبھی بھی آپ کٹنگ لیں تو اس پہ ڈالچینی لگا دیں یہ ایک بہت ہی اچھی جس کو بولتے ہیں کہ ایک ٹکنیک ہے اب میں اس کو کس پانی میں ڈال رہا ہوں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں آپ سادھا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں کس طریقہ کا پانی استعمال کر رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں ایک منٹ مجھے دیجئے یہ دیکھئے دوستو کہ یہ پانی ہے پکٹ اور اس میں میرے پاس کافی سارے بہت ہیں آپ کے پاس بھی ہوں گے تو جو بھی پتے سوکھے پتے یا پتے جو ٹوٹ کے گرتے ہیں یا پیلے ہو جاتے ہیں وہ میں اس پانی میں ڈال دیتا ہوں تو یہ تقریباً تین یا چار دن پرانے ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک liquid fertilizer کے اوپر ایک ویڈیو پہلے بھی بنایا تو اس کے اندر میں یہ جو ہمارا پانٹ ہے لگا دوں گا اس کو خوب اچھے nutrition اس کو ملیں گے اور یہ بہت جلدی grow کرے گا اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریئے اگر نہیں تو آپ ساپ پانی میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں کوئی اس میں کوئی hardcore rule نہیں ہے کہ آپ کو اسی میں لگا رہا ہے تو یہ جو میں use کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو nutrition جو ہیں وہ کافی سارے مل جاتے ہیں لیکن ایک تھوڑی اسی اور بات ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ پانی smell کرنے لگ پڑتا ہے تیز تیکی گھن آنے لگ پڑتی ہے تو وہ تھوڑا سا اگر آپ گھر میں ventilation ہو تو that's good نہیں تو avoid کریئے اور اپنا کہتے ہیں ساپ پانی سے آپ کریئے اس کے اوپر ایک میں نے already ویڈیو بنایا ہوا ہے liquid fertilizer کے اوپر آپ ضرور دیکھیں اگر آپ اسمال کر سکتے ہیں تو اپنے پودوں کو یہ والا پانی دیجئے یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کی آپ کے پودوں کے لیے بہت chemical خات کی جگہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے میں ابھی اس کو اپنے وہ جو پودے کو جو ہم نے لگانا اس میں ڈالتا ہوں تو آپ دیکھئے تو لیجئے دوستو سب سے پہلے تو یہ ہم نے جڑ اس میں ڈال دی اور یہ میں نے اس کو اس میں ڈبو دیا ہے اور یہ جڑ دیکھیں تھوڑی سی بڑی ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا میں اس طریقے سے گھما کر اندر ڈال دیا میں نے لیجئے یہ سارا اس کے اندر چلا گیا ہے اور اب یہ دیرے دیرے اپنے آپ جو ہے یہ survive کرتا رہے گا اور میں آپ کو already دکھا چکا ہوں کہ کس طریقے سے چڑیس کی ہو جاتی ہے تو hope کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور اس پودے کو منسیرہ کو آپ اپنے پروپگیٹ کریں گے اور اس کے پودے بنا کر اپنے گھر میں لگائیں گے بہت سندر لگتا ہے گملے کے اندر لگائیے انڈور پلانٹ ہے ہلکی سی لائٹ آتی ہو ڈریکشن لائٹ کیس کو بلکل ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت گرین ہوتا جائے گا بہت لش گرین ہوتا ہے تو بہت خوبصورت لگے گا یہ بڑے بڑے پتے اس کے جتنا زیادہ نیوٹریشن ملے گا جتنا بڑا پاٹ ہوگا اور جتنی کھاد آپ دیں گے تو یہ کافی بڑے بڑے پتے اس کے آپ کو ملیں گے اور اگر چھوٹا پلانٹ ہوگا تو باکتے تھوڑے چھوٹے ہوں گے پر پھر بھی بہت خوبصورت یہ لگتے ہیں تو hope کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو اس ٹکنیک کو استعمال بھی کریں گے اور اپنے پودوں کو پروپگیٹ بھی کریں گے تو hope for the best دوستو اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری نوٹیفکیشن اور نئے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں تو hope کرتا ہوں آپ کا دن اچھا رہے ملیں گے جلدی ہی ایک دوسری ویڈیو میں till then take care see you ملتے رہے